موسیقی موسیقی مرتبہ یہ مہنگا ہوا ہے موسیقی ایک بزرگ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے ساونکم جی کیسے آپ ٹھیک ٹھیک ہیں ٹھیک اللہ کا شکر ہے سر ہم امید کر رہے تھے کہ چلیں باقی پورا سال ریلیف ملا نہیں ملا اس ماہ مبارک میں کوئی کچھ کریں گی ہماری انتظامیاں یا ہماری حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے مگر کوئی ملا ریلیف کوئی ریلیف نہیں ہے یہ لینوں میں لگنا پتا ہے رمضان شریف کے مہینے میں یہ لینے کب ختم ہوگی یہ خان صاحب نے تبدیلی کا بہت ہے ریاست مدینہ کا یہ ریاست مدینہ میں ایسے نہیں ہوتا تھا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جو بڑے بڑے چھوڑ پکڑتے ہیں ان کو ڈالٹے ریلیف دے دیتی ہیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں یہ دو لاکھ کا مچلکہ بھر لو یہ کروڑ کا مچلکہ بھر لو ان کو چھوٹی دے دو جب ان کو پکڑا ہے ان کو سزا جزا اور سزا جب تک نہیں ہوگی خان صاحب کبھی کامیاب نہیں ہوگی خان صاحب تو ٹھیک کہتے تھے مگر ساتھ ان کے چوڑ لگے ہوئے ہیں کبھی نہ میں سارے آپ کہتے ہیں جو لوگ بیٹھے وہ ٹھیک نہیں ہیں وہی بھی ٹھیک نہیں ہے کیا ٹھیک ہے ٹھیک کریں گے تو پھر ہوگا نا خان صاحب اکیلے کیا کر سکتے ہیں تبدیلی 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 تبدیلے کہ ریاست مدینہ نظر آئے لوگوں کو کہ ریاست مدینہ ہے گھر بیٹھے حضرت عمر خطاب کا سیرز پڑھ لیں جو انہوں نے کیا تھا یہ کیا ریاست مدینہ ہے راج لوگوں کو لوٹتے ہیں دکانے بند کر دو جی یہ کر دو گریب کہاں سے کمائے کدھر کھائے چھے بجے بند کر دو کرونا چھے بجے آتا ہے مانا ہم نے کرونا ہے مگر اس کا عوام کو کچھ دینا چاہیے گھر بیٹھے ان کو روٹی بھیل چاہے ان کو کیا ضرور زبار نکلنے کی دکے کھاتے بھرتے ہیں جو تمہارے سامنے میرے چوتر سال عمر ہے میں اب بھی کام کر رہا ہوں یہ لائن میں لگتے کی لیا کیا فیدا میں ریاست مدینہ کا ریاست مدینہ اس نے دیکھی نہیں ہے وہ ریاست مدینہ کے سوڑے حضر عمر خطاب کی سیرت رہا ہے ان کو پڑھ لے وہ خانسہ پدھنی کیا پڑھتے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے کہ عمر خطاب نے کیا کیا تھا اپنی پیٹھ پار بوری لاج کے اس نے خانہ پکا کے بچوں کو کھڑایا ہے یہ پدھنی کون سی ریاست مدینہ بنا رہا ہے ہمیں یہ ایسی نہیں چاہیے ریاست مدینہ جو کسی بوڑے کی کسی آرد کی یہ عورتوں ڈھکے کھاتی پڑھتے ہیں لینے میں لگی ہیں یہ ریاست مدینہ نہیں ہے جب تک جزا اور سزا کا میرا اس سے یہ اگر جب تک سزا اور جزا قائم نہیں کرتے یہ ایسی ہی ہوتا رہے گا یہ چیزیں ایسی چلتے رہیں گی بہت شکریہ جب کسی کو پکنا جائے اس کی پوری انکواری کر کے اس کو سزا دی جائے کوئی باہر بیٹھا ہے کوئی کدھر بیٹھا ہے کوئی کدھر بیٹھا ہے یہ ایسی نہیں ہوتا ہے اس وقت جی ہم ایک یوٹلیٹی سٹور پر موجود ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین کی بھی لمبی کتار لگی ہوئی ہے جبکہ مرد حضرات کی بات کی جائے تو وہ بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں کام چھوڑ کر نوکری چھوڑ کر دیاری چھوڑ کر یہاں پہ ظاہر ہے لائن میں لگنا پڑتا ہے کیونکہ لائن میں لگیں گے تب بھی چیزیں ملتی ہیں اب زیادہ تر یہاں پہ تعداد ان لوگوں کی ہے جن کو یا تو چینی چاہیے یا گھی چاہیے یا آٹا چاہیے مگر یہ چیزیں آپ کو ویسے یہاں سے نہیں ملیں گی اگر آپ کو یہ چیزیں چاہیے تو اس کے لیے اور بھی خریداری کرنی پڑے گی کچھ سامان لینا پڑے گا یہاں میں جو شہری موجود ہیں ان سے بات کریں گے سلام علیکم جی کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں سر جی کیا کچھ لینے آئے آپ میں گھی اور چینی لینے گھی اور چینی گھی اور چینی مل جاتے ہیں ویسے مل جاتے ہیں اور کچھ سامان نہیں چاہیے سو روپے کی خریداری سے زیادہ خریداری کریں گے تو آپ کو چینی مل جائے گی یعنی سو کم از کم سو روپے کی کریں گے تو پھر چینی ملے گی مدھا کم از کم سو کی خریداری کریں گے پھر چینی کا پیکٹ ملے گا اس کے علاوہ نہیں ملے گا ان کو شاید دیتے ہیں ان کی جاننے والے آپ کو مل جاتا ہے نہیں بھائی کچھ اور خریدنا پڑتا ہے یہ یہ کیوں اصول ہے اور یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جس کو چینی چاہیے اس کو دوسری چیزوں سے گھرز ہی نہیں وہ بھائی جی انہوں نے کہا ہے کہ وہ بیچیں گے تو چینی ہماری جائے گے نا یعنی کہ گھی ویسے نہیں چینی ویسے نہیں اٹا ویسے نہیں ٹھیک ہے اور چیزیں لیں گے تو ساتھ جائے گی تو دیکھیں میری اگر ضرورت چینی ہے مجھے ابھی نہیں چاہیے چیزیں میں پیسے نہیں کسی اور چیز کی خریداری کے لیے چینی کے لیے پیسے ہیں تو وہ چھوڑ دیں پھر آپ نہیں لے سکتے آپ گھر واپس ہے لیں وہ چھوڑ دیں وہ پھر آگلی دفعہ میں پورے کریں تو ان کی ڈمانڈ پوری ہوئی نہیں یہ طریقہ کار اس میں کوئی ترمیم نہیں ہونی چاہیے کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے تبدیلی تو ایسے آگی بھی ہے تبدیلی تو بہت آگی ہے امران خان نے کہا نہیں تھا کہ نیا پاکستان بنائیں گے یہ نیا پاکستان ہے نا یہاں پہ ہم سٹور کے اندر موجود ہیں جی یہاں پہ بھی لوگ خریداری کر رہے ہیں بھائی موجود ہیں سامنکر جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے ہاں جی آپ نے پکڑا ہوئے ساتھ میں آپ نے سابون اور یہ کچی پکڑی بھی ہے یہ مجبوری کے تحت پکڑی ہے یہ لینی تھی ضروری تھی نہیں نہیں میتے وہ کہتے ہیں سودا لوگ گنا تو پھر گیو گا رہا ہے پرسوں میں آئیتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا گھی جب ملے گا تو سودا تو سر پیکا لے گیا تو اس لئے چینی چاہیے چینی چاہیے چینی چاہیے چینی چاہیے چینی پانے نہیں بانتا لیکن وہ بھی اگر چاہیے تو بھی اور کس لینا پڑے گا جی پتہ آپ دیکھیں ملے گی آج اس کے ساتھ وہ کہنے جی مل جائے گی چینی چلے جی امید تو ہے اس کے ساتھ چینی مل جائے لیکن جو کانون اب بنایا گیا utility stores پر کے ساٹھ فیصد سامان دوسرا ہوگا چالیس فیصد آپ کو سبسیڈی والی چیزیں ملیں گی جیسا کہ یہ آٹا ہو گیا چینی ہو گیا گھی ہو گیا آئل ہو گیا کیونکہ ان پر سبسیڈی دی جا رہی ہے تو اس لئے آپ کو دوسری چیزیں لینی پڑیں گے لیکن کوئی ہم بار بار سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ relief تو شاید غریب کے لیے نہیں ہے کیونکہ غریب کے پاس تو دہاری میں سے وہی کچھ پیسے بچتے ہیں سو روپیا بچ جائے گا پانسو یا چھ سو اگر کمار ہے تو کتنے پیسے بچ جائیں گے اس کے لیے پاس راشون خریدنے کے لیے اگر اس کے پاس سو روپیا بچتا ہے سو روپے میں اگر وہ چینی خریدنے آتا ہے تو کیا اس کے پاس اتنی گنجائش ہوگی کہ وہ ساٹھ فیصد دوسرا سامان بھی خریدے اس کے پاس تو نہیں ہوگی کیا کچھ آتی ہیں یوٹیلیٹی سور سے عموماً کیا خریدتے ہیں ہم سرف بھی لیتے ہیں جامیشیری لے لیتے ہیں سابون پامولیو لے لیتے ہیں سپریم ٹپال جو بھی ہم نے عموماً میں شرط کی ہم لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ بھی یہ ایک سے زیادہ گھی应 کا پیکٹ دیتے ہیں وہ ان کو بہت زیادہ تنشن ہوتی نہیں ہو نہیں تو نہیں چاہیے کیونکہ جو قانون جو قانون کتنے سامان پہ دو كلو ملتا ہے سامان پہ دو کلو نہیں جو گورمنٹ کی طرف سے جو نوٹی فیسات تکید رائ شب sigu ہیں جو گورنی نہیں گورمنٹ کی طرف سے نوٹی فیکشنchlagen آپ کی ادھر نہیں اس کے پر ٹو کے جی کا نوٹیکیشن نی آپ کی اپنی کو یہاں آیا مرضی ہے تو وہ مرضی نہیں ہے ہمارے favourite ایسا بھی ہے کہ اگر کوئی آ رہا ہے کوئی اور سمان نہیں ملے رہا اس کو بھی اگر کچھ اور نہیں لے تو اسے ایک کلو دو کلو ادھر بھی دے دے نا ایسے ہمیں آرڈر نہیں ہے نا آپ کو آرڈر نہیں ہے جی یہ یہ حکومتی نوٹیفیکیشن ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو نوٹیفیکیشن کے مطابق ساٹھ اور چالیس کا انہوں نے پہلے ریشو رکھا ہوا تھا آپ کی اگر دیوار پہ چسپا ہوا تو میں آپ کو کیا لکھا ہوا ہے دو کلو چینی دو کلو گھی اچھا دو کلو چینی دو کلو گھی ٹھیک ہے جی یہ تو کہہ رہے ہیں ایسا کوئی نوٹیفیکیشن کا بھی ہوا ہی نہیں دو دو کلو چینی دو کلو گھی کتنے دن چل جاتی دو کلو چینی اور پھر یہاں پہ دوبارہ آکے کتنی دن لائن میں لگنا پڑتا ہے اور پھر کہاں سے آتے ہیں یہ بھی بتاتے ہیں جیسے فیملی بڑھی ہے دور سے آنا ہو تو دو کلو چینی تو تین چار دن بھی نہیں نکلتی نہیں ایک فیملی کے چار لوگ آئیں پانچ لوگ آئیں دس لوگ آئیں آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ نے پہلی بات تو یہ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جیب سے نہیں دینا دوسری بات یہ کہ کسی کو دس کلو چاہیے بیس کلو چاہیے آپ کو رکاوٹ روک ٹوک ہونی نہیں چاہیے ہاں پہ لے کے جا رہے ہیں لے جانے دے نا لے کے جانے دے آپ کو کیا مسئلہ ہے لے کے جانے دے رہے ہیں ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایسا کوئی بوران پیدا ہوئی نہ بوران کیوں نہ پیدا ہو کہ ان کو لائنوں میں نہ لگنا پڑے چینی کے خریداری کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہر فیملی پانچ سے دس کلو لے کے جانے دیں اس میں آپ کا گلہ بنتا نہیں ہے آپ کا گلہ نہیں بنتا ان کا حق ہے پیسے دے رہے ہیں مفت میں تھوڑی لے کے جانے دیکھیں دیکھیں اگر نہیں ملتا نا تو وہ گلہ تو کریں گے میرے ہزبند ہوتے ہیں آفیس میں وہ جب پانچ بجے تک گھر آتے ہیں تو ٹائم یوٹیلٹی کا بند ختم ہو چکا تھا ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں چھوڑ کے تعلیٰ لگا گیا تھا پھر بھی ہمیں اتنا مسئلہ ہوتا ہے ایک سے زیادہ آپ جیسے ہی چاہیے ہمیں مہینے کا راشن تو آپ ایک دفعہ لے جائے نا ایک باری میں اتنا تو ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا کہ آپ روزانہ ایک ہفتے میں دو چکر یوٹیلٹی سٹور کے لگے ہیں پانچ پانچ چھوٹے لوگ آتے ہیں اکیلے ہیں ہم بچوں کو چھوڑ کے اتنی مشکل سے نکلا جاتا ہے لیکن یہ نہیں دیتے آپ کی سامنی ہے صورتحال اور وہی اب دوبارہ سے بات کہ ریلیف پر ہم کسے دے رہے ہیں اگر ہم نے یہ کنڈیشنز لگائی ہیں کہ آگر آپ کو یہ چینی چاہیے یا سبسٹی والا سمان چاہیے تو آپ کو دوسرا سمان بھی خریدنا ہوگا پھر آپ کو چیزیں ملیں گی تو پھر ہم کہتے ہیں ہم نے غریبوں کو سبسٹی دینی ہے غریبوں کو مل رہی ہے سبسٹی کیا غریب کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اگر چینی لینے آیا تو وہ چائے کی پتی بھی خرید لے وہ سرف بھی خرید لے وہ شیمپو بھی خرید لے اس نے لگانا ہے شیمپو پھر آپ ریلیف دے کس کو رہے ہیں یہ آپ کو سوچنا پڑے گا اور پھر لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے واقعی جن کا بنتا ہے جن کا حق بنتا ہے جن کو ریلیف ملا چاہیے ان کے لیے کوئی فیر نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیں کوئی کام اس حوالے سے بھی کریں بریک لیں گے جیو بریک کے بعد واپس آئیں ویلکم ایک ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سب کو خشامدید کہیں گے ہم بار بار بات کرتے ہیں جی رمضان کا مبارک مہینہ رمضان کا مبارک مہینہ لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ منافع خوری عروض پر پہنچی ہوتی ہے سرکاری ریٹ بھی کہاں پہنچے ہوتے ہیں لیکن ہم خود بھی کچھ چیزوں کی قیمتیں اکثر چیزوں کی قیمتیں آپ نے سبزی لینی ہے پھل لینے ہے آپ بزار چلے جائیں جو جو چیز پہلے کپڑا اگر پہلے دو سو کا ملتا تھا اب چار سو کا مل رہا ہے اور اس میں یقینہ مہنگائی کا فیکٹر بھی ہے ٹیکسز بھی ہے سارا کچھ ہے لیکن یہ ایک پرائس لسٹ بنائی جاتی ہے آج ہم بات کریں جی کہ آئل مہنگا ہوا ہے گھی مہنگا ہوا ہے لیکن یہ جو باقی چیزیں ہیں جو ریٹ لسٹ جاری کی جاتی سرکار کی جانب سے اس پر عمل درامت کس نے کروانا ہے آپ ان کو اگر کہہ دیں کہ ہمیں ریٹ لسٹ کے مطابق کچھ چیز دے دو یہ آگے سے ہمیں لڑتے ہیں کہتے ہیں جاؤ پر چیک کروا دو ہم نے نہیں کرنا مطلب پھر یہ عوام کہاں جائے گی ماں جی لسٹ کے مطابق بازار میں کہاں کہاں سے چیزیں ملتی ہیں میں تو آج ادھر ہی آئی ہوں بیٹے ہاں ہارٹ کی پیشنٹ ہو میں تو زیادہ بار نکلتی نہیں آج آپ مل گئے ہیں آپ نے ہمیں مجھے چیزیں لے دی ہیں صحیح مناسب پیسوں میں اور میں نے زیادہ خرید نہیں ان کی بھی میربانی ہے جی انہوں نے دے دی ہے انہوں نے دے دیا مجھے تو باقی میں زیادہ باہر نہیں آتی لیکن یار باقیوں کو بھی اس طرح سے دے نہیں سکتے ہم چیزیں پرائیس لسٹ کے مطابق نہیں نہیں میں جب تک ہوں تب کی بات نہیں میں کر رہا دیکھو میں جاؤں گا تو آپ تو اپنی مرضی کے ریڈ لوگ آگے نا لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو ہم فالو کر لیں اس کی مجھے کوئی وجہ بتا دو کہ نہیں ہو سکتی یہ کوئی طریقہ ہمیں پیچھے سے مہنگا ملتا ہے تو یہ پیچھے کنٹرول کون کرے گا آپ کرو گے جس طرح آپ یہاں کے کروا رہے ہو اسی طرح آ جاؤں کرو آجا وہاں پہ تو آجا کنٹرول کروائے کیا کریں یا عمران خان کو کو منٹی میں سب سے کنٹرول کروائے جو ہی تر ہوگا جب وہاں نہیں ہوگا تو یہاں کیا سے ہوگا یہاں نہیں ہوگا تو آگے کیا سے ہوگا اور شاہد اس لئے ہمیں یہ جو پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ جرمانوں والے وہ نظر بھی نہیں آتے آج کل آتے ہیں کیوں نہیں آتے کل بھی جرمانہ کر کے گئے ہیں پرسوں بھی جرمانہ کر کے گئے ہیں کیوں کس کو کیا تھا سب کو کیا ہے آپ کو بھی ہو ہے ہمارا بھی ہو ہے پھر بھی آج اپنی مرضی کی ریٹ پہ بھیجھتے ہیں کیا کریں مجبوری ہے بھائی پھر وہی بات ہمیں کیوں نہیں ملتا منڈی میں جب بھی ہم گئے ہیں ہم جب بھی گئے ہیں ہمیں وہاں پہ یہ ہی پتہ چلا ہے کہ اس کے مطابق اور اکثر اس سے سستے بھی چیزیں نکلی ہیں لیکن آپ سمان اٹھاتے ہو آڑتی سے آڑتی نے اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے وہ اپنی مرضی پی ریٹ بھیجھتے ہیں اپنی آڑتی سے آگے کئی بیٹھے ہوتے ہیں آڑتی پہ تم نے لیا تم آگے بیٹھو گا اسے آگے وہ بیٹھے گا اسے آگے ہاں یہ ہی تو مسئلہ ہے نا یہ ہی تو مسئلہ ہے نا کہ منڈی سے جب اٹھاتے نہیں ہو سمان تو پھر گلہ کیوں کرتے ہو کہ منڈی سے نہیں ملتا بھائی جتنی بڑی منڈی ہم جاتے شاید آپ نے کبھی دیکھیں بھی نہ ہو آج ہم نے دیکھی نہیں ہے چاہ نہیں دیکھیں یار کمال ہوگی ہے وہ بھائی ڈریکٹ منڈی سے زودہ لاتے ہیں پھر بھی اگلے کمال آگے دیتے ہیں ادھر زمیدار سے پتہ کرو وہ رو رہا ہے منڈی میں پتہ کروارتی وہ رو رہا ہے ہمیں گا بیچ رہے ہیں ہم رو رہے ہیں تو کمال کون رہا ہے کون کمال ایک سو بیس ٹیز درے پہ لیٹر پٹرول کیا ہوا ہے اسی ہزار پہ ڈیڑھ ڈیڑھ لاغ رو پہ کے گاڈی کا کرایا ہے ہیترہ آگے دس در پہ پہ تم منابا خوری سمجھ لی تم نے تو پھر اس کے اچھا پھر اس کا حل بتاؤ اس کا حل بتاؤ دیکھیں بات گاڈی آئے تو ڈیڑھ لاغ رو پہ کنٹینر کا کرایا ہے دو دیکھو اب آپ کی ساری باتیں بلکل ٹھیک جہاں پہ آپ ٹھیک ہو وہاں پہ ٹھیک ہو اب میری ایک بات سنو یہ روزانہ کا ہے یہ کوئی ایک دن کا نہیں ہے سن لو نا اب یہ روزانہ کا ہے جرمانے بھی اکثر ہوتے ہیں جب جب تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو تم لوگ یہ ایک جرمانے بھی کیوں بھرتے ہو اور اس کو فالو بھی کیوں کرتے ہو سارے مل کے اتجاج کیوں نہیں کرتے سارے چپ کر کے کیوں بیٹھے لگ تماشا دیکھ رہے ہیں ایسا ہی ہے نا تو تیری لڈائی ہوگی لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں ہیں ایسا ہی ہے تو تیری لڈائی ہوگی لوگ تماشا دیکھ کون ہے کس کے ساتھ ہے آپ لوگ جتنے بھی یہاں پہ سبزی فروش ہو تم لوگ کی انتظامیہ بھی ہے نا کوئی یونین بھی بنی بھی ہے منڈی کی کمیٹی بھی ہے سارا کچھ ہے اس لیے جس کا جو دل کارہ کر رہا ہے اس وقت جی کچھ ہی نہیں ہمارے ساتھ موجودین سے بات کریں گے اسلام علیکم جی کیسی ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں؟ میں بلکل ٹھیک بازار میں آئی کیا کچھ خریدنا ہے اور قیمتیں جو ہیں کیسی چل رہی ہیں چکن کی بات کر لیں پھل کی بات کر لیں یا سبزیوں کی بات کر لیں میں خریدنے تو بہت کچھ آئی تھی لیکن فیلحال میں خالی ہاتھیں جا رہی ہوں یہ سوچ سوچ کہ اگر میں چکن لیتی ہوں تو میری سبزی نہیں آتی اور اگر میں سبزی لیتی ہوں تو چکن کم ہوتا ہے تو رمضان میں بھی اگر یہی حال ہمارا مسلمانوں کا رہ گیا تو آگے ہم سپیچلس نہیں تو ان چیزوں پر کنٹرول بھی تو کسی نے کرنا ہوتا ہے نا یہ جو حکومت بیٹھی ہوتی ہے جو کہ ٹیکس کے عوام کی پیسے سے تنخواہیں بھی لے رہے ہیں پھر اتنی زیادہ انتظامی ہے بیروکریسی ہے ان کو بھی سرکاری جو ملازمین بیٹھے ہیں ان کو بھی تنخواہیں جاتی ہیں کیا کمروں میں بیٹھنے کے لیے تنخواہیں ملتی ہیں تھنڈے کمروں میں باہر نکل کے دیکھنے نہیں ہوتی صورتحال کے عوام کے ساتھ ہو کیا رہے سر یہ چیزیں اگر وہ لوگ دیکھنے لگ جائے تو وہ اپنے کمروں میں نہیں بیٹھے ہوں گے یہ چیزیں عوام کے اوپر آتی ہیں اور ہم پر یہ پریشر آتا ہے کہ یہ مہنگائی ہے جو صرف ہمارے لیے ان کے لیے یہ مہنگائی نہیں ہوتی ان کے لیے ان کو کیوں کس نے کچھ چیز مہنگی دے گی ہے ان کو بعض اوقات ان کو یہ ساری چیزیں ملی فری جاتی ہیں کیونکہ ان کے باغات اور اس طرح آنگی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو گفٹس مل جاتی ہیں یہ سب کچھ ہمارے اوپر پہاٹ روٹتا ہے مہنگائی کا ہمارے چھوٹے بچے رو رہے ہوتی ہیں اور ہمارے بزرگ رو رہے ہوتی ہیں جن کو ہم ڈیلی بیسیز پر دال دے رہتے ہیں اور آج کل تو ایسا ہے کہ دال بھی مہنگی ہوگی کہ انسان وہ بھی نہیں پکا گا تمہارے کا ریٹ دائیں ہمیں پھول کو بھی کا پتا دیں پھول کو بھی بکی ہے 60 رفے کلو جب پھول کو بھی 60 رفے کلو اور تمہارے کیس طرح مل جائے گی تمہارے چالیس تمہارے مہنگے نہیں ہے چالیس نہیں بہت سستے تمہارے سستے ہیں اور آلو کا کیا ریٹ ہے آلو دو ترہنگے ہیں پھکے والے ہیں وہ ہے ساٹھ روپے کلو جو میتھیں ہیں وہ پچاس روپے کلو آج پھکے والو ساٹھ روپے آج اور ٹین ڈے کس طرح ہے ٹین ڈے ہے ایک سو ساٹھ روپے کلو ایک سو ساٹھ روپے یہاں آپ کا ریٹ کچھ زیادہ ہی نہیں ہے آج آپ کے بعد ایک وہ لسٹ ہوگی پرائس لسٹ وہ سرکاری ایک ہوتی ہے وہ ہمیں پلیز دکھائیے وہ آئے تو نہیں آئی ہے جب آئے گی تو دکھا دیں باقیوں کے پاس تو ہے ہم منڈی بھی جاتے ہیں ہم منڈی بھی جاتے ہیں آپ نے منڈی سے زمان اٹھائے آپ نے آرتی سے نہیں اٹھائے آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھا آپ وہیں پہ ہوتے ہیں ہر ٹائم ایتر کون ہوتا ہے ایتر میرا بھائی ہوتا ہے کوئی ہمیں نظر نہیں آتا یہ سب جھوٹ ہے جتنا بھی یہ در شروع سے لگا کے اب تک نہ جنتا میری ستر سال عمر ہوگی ہے سمجھے نا بھٹوں کا دور عیوب کا دور سب دور دیکھے ہوئے ہمیں نے کسی دور میں کسی نے کسی کو کسی کا نہیں اللہ یافظہ اس ملک کا پاس تو اب تو تبدیلی آگی انکل نہیں تبدیلی نہیں آئی تبدیلی نہیں آئی یہ جڑے کاٹ رہے ہیں غریب کو مار رہے ہیں سب میں کماتا نہیں ہوں میں پتہ نہیں کسنا گزارہ کرتا ہوں بیمار آدمی ہوں میں کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں دعائی لینے جاؤ بیڈی کسٹور میں جو دو روے کی چیز تھی آپ دس روے کی چیز ملکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں سمجھیں انسولین لگاتا ہوں تین سو روے کی ملتی ہے آپ چھے سو تیس سو روے کی ملتی ہے کیا فرق پڑا ہے یہ مہنگائی کی تبدیلی آئی ہے کوئی نہیں آئی کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے انکل جی بہت شکریہ آپ کا یہ دیکھیں جی ساری صورتحال آپ کے سامنے سبزیوں کی قیمتیں دیکھ لیں انہوں نے عدویات کی بات کی کہ تین سو روے کی اگر انسولین لگواتے تھے اب چھے سو تیس سو روے کی انسولین وہ لگوانے پر مجبور ہوگی ان کی ظاہر ہے زندہ تو رہنا ہے نا لیکن ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ عوام نے زندہ بھی رہنا ہے کچھ چیزیں ان کی قیمت کم کر دیں عدویات جو لینی پڑتی ہیں جو مجبوری سے کھانی پڑتی ہیں ان کی قیمتوں پر کچھ کنٹرول کیا جائے لیکن ہمیں کہیں پر کچھ چیک انڈ بیلنس یہ کنٹرول ابھی تک تو نظر نہیں آرہا کہیں پہ جائیں اور بات کرنے آپ اگر کہ بھائی ہمیں جو جائز منافع ہے وہ لے لو لیکن کچھ ہمارے لئے کہ وہ کہتے ہیں آگے جائیں یہ اب اتنی زی کرتے ہیں یہی کچھ مل رہے ہیں ہمیں بریک لیں گے جی بریک کے بعد وپس آئیں گے موسیقی ویلکم ایک ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پیر صاحب کو خوش آمدید کہیں گے آج ہم بات کر رہے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے آئل مہنگا ہو گیا گھی مہنگا ہو گیا سبزیاں یا پھل جو ہیں کپڑے مہنگی ہو گئے بھائی نے بڑی اچھی بات کیا کیونکہ عید ہے عید پہ خریداری کرنی ہے سب نے انہوں نے بھی اپنے لئے خریدنی ہے چیزیں بچوں کے لئے خریدنی ہے تو ہر چیز باہر جائیں آگ لگی بھی مہنگی ہوئی پڑی ہے کوئی نظام چیک انڈ بیلنس کا نہیں ہے یہاں پہ بھی نہیں ہے یہاں پہ بہت ہی پیارے سے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے السلام علیکم کیسی ہیں جی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں السلام علیکم اللہ کا شکر میں آنٹی کیا کچھ خریدا ابھی تک اور کیا اور خریدنے ہے خریدنا تو چاہتی تھی لیکن جب پرائیز دیکھینا تو چھوڑ دیا کہ رہنے تو نہیں کھاتے ہیں اتنا بھی کیا ڈیفرنس کیلہ تین سو روپے درجن کیلہ حال دیکھیں اور چھوٹی چھوٹی کیلی ہے رمضان کی عبادت کا جو کام ہے یہ مسلمان کرتے ہیں یہ نیکیاں کمارے ہیں مسلمان ہمارے 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 دبل کر دی ہے آئل دیکھیں چینی دیکھیں ہر چیز ڈبل ابھی اگر وہ چور تھا تو تم لوگ کیا کر رہے ہو ہم لوگ کی کھالے کھیچ اپنی جوتیاں بنا رہے ہو نہیں یہ تو کہتے تھے ہم نے عوام کو علیف دے ہم نے تو بل پھار دے جلا دے نہیں ہے جی مہنگے ہوں گے وہ کہاں گے وہ باتیں کہاں گی وہ باتیں لائیں نا وہ باتیں لائیں اگر ایمانداری دکھا رہے ہیں تو آئیں میدان میں یہ نہیں کہ ان سے بڑھ کر انہوں نے ہمیں تانگ دی ہے انہوں نے جو کچھ کیا کیا انہوں نے ان سے بڑھ کر آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ چور تھے جیسے بھی تھے عوام پر اتنی تنگی نہیں تھی تنگی نہیں تھی یہ حقیقت ہے یہ بات کسی سے پوچھ لیں آپ اس کے دور میں پچپن روپے چینی تھی آپ سو روپے چینی ہیں سو بھی آپ نے کم بتا دی ایک سو بیس ملتی ہے اگر مل جائے یہ کہتے ہیں پچاسی روپے کلو مل رہی ہے جی سرکار کہتی ہے پچاسی روپے کلو آپ کسی بھی دکان پر چلیں جب پچاسی تو کہیں نہیں ملے گی کہیں نہیں سب انسان کا اپنا اپنا ریٹ ہے کوئی گورنمنٹ کا ریٹ نہیں آپ سبزی منڈی میں چلے جائیں ہفتہ بزار چلے جائیں کوئی پوچھنے والا نے چیک انڈ بیلنس نہیں ہے یہاں پر کوئی پرائس لسٹ آپ کو نظر آئی کسی دکان پر کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے بہت شکریہ جی بہت مربانی ان کا بھی یہ کہنا جی کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے یہاں پر یہ فروٹ خرید رہے ہیں سبزی کی دکان پر بھی ہم نے دیکھ لیا کئی پر پرائس لسٹ نظر نہیں آتی ہے اگر ہے بھی تو وہ الٹی کر کے کہیں نہ کئی پڑی ہوگی جیسے وہ دیکھیں ایک پرائس لسٹ یہاں پر پڑی بھی ہے جس طرح سے ان کا دل کرتا ہے جہاں پر رکھ دیتے ہیں ہوتی ہے سب کے پاس دکھاتا کوئی نہیں ہے ایک اور جی ماری صاحب شہری موجود ہیں ان سے بات کریں گے انہوں نے کافی کچھ خرید لیا ہے خریداری کی ہے کلے بھی خریدے ہیں انہوں نے آج تو پوچھتے ہیں سوری مغلطی لگی یہ کیا لیا آپ نے میں نے کلے لیے گھر کے لیے ہفتاری کے لیے اور یہ اپنا تیل کی پیٹی لیا یہ ساتھ ہی لٹکی ہوئی ہے اچھا یہ اوئل تو آئے دن مہنگا ہو رہا ہے ابھی پھر مہنگا ہو گیا اوئل جو درجہ دوم کا اول کا تو ایسی مہنگا ہے دوم کا بھی مہنگا ہو گیا تقریبا 275 سے 80 روپے اس کی قیمت ہوگی ہے یہ کیا لیٹر کیا لیے یہ 310 روپے لٹر ہے 310 روپے کا ایک لٹر ہاں جی اور یہی کہیں 1.5 سو ہوا کرتا تھا زیادہ پرانی بات نہیں ہے ہاں جی یہ تقریبا 1.5 1.560 ساتھ ستر پہ کا یہ تھا اب آج یہ دیکھ لیں 300 سے کراس کر گیا ہے اب یہ غریب آدمی کیا کھائے بچوں کو کیا کھلائے وہ کہتے ہیں کرزے اتارنے ہیں تو اس لیے مہنگا ہی ہوگی یہ غریب کو ہی جمع کرا دو بس غریب کو ہی گھنے ڈال دو کرزے اتر جائیں گے امیروں نے اپنی تجوریاں بھرنی ہیں غریب کے لیے کوئی حال نہیں ہے اس ملک میں کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ نے کرزے اتارنے ہیں جو بھی کرنا ہے تو یہ تو نہ کریں کہ چینی 110 روپے 120 روپے تیل 300 روپے یہ جو ضروری اشیاء ہیں بنیادی ضروری آتا ہے لوگوں کی کم از کم ان پر کنٹرول رکھیں سبزیاں ہو گئی گوشت ہو گیا دیکھیں 377 روپے ہے گوشت آج نہیں یہ تو آپ جو ہے نا وہ گردن اور پوٹے کے سمیت آپ بات کر رہے ہیں چار سو پینتیس روپے کا ریٹ ہے چار سو پینتیس روپے ہاں جی بہت مہنگا ریٹ ہے بہت ہی مہنگا ریٹ ہے تو کون کرے گا کنٹرول انکل جی تبدیلی کو تو ووٹ دیا تھا ہم نے کہ تبدیلی آئے گی ہمیں کو ریلیف ملے گا چلے رمضان میں مل جائے پورا سال نہ ملے نہیں نہیں یہ کہاں تبدیلی یہ یہی تو تبدیلی ہے کہ غریب کا اس نے خون چوس لیا ہے لوگ بچارے در بدر خاک بسر ہو رہے ہیں ملی رہا رزق کمانے کو نہیں مل رہا لوگ جاتے ہیں کہ رمی رزق ملے جہاں بھی کہیں جاتے ہیں رزق روزگار کے لیے وہ کہتے ہیں جو پہلے بندے رکھے ہیں وہ ہی نہیں کہا رہے ہیں کرون ہے بیلنس والا نہیں کوئی چیکنڈ بیلنس نہیں ہے بلکل اس ملک میں کوئی لانڈ آرڈر کی سیچویشن نہیں ہے بہت شکریہ جو دل کرتا ہے اس کا مرضی کا ریٹ ہے جس کا جاں پہ داؤں لگتا ہے بہت شکریہ جی بہت مہربانی آگے جلتے ہیں جی مزید بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کی بھی گفت کو آپ نے سونی لی یہ ان کا ریٹ بھی بوچھتے ہیں آج کیا چل رہا ہے کیا ریٹ چل رہا ہے آج کلے مہنگے ہو گئے بہت زیادہ مہنگی ہیں ساری اتنے زیادہ کبھی بیچے نہیں تھے کیا ریٹ ہے دو سور پہ درجن ہے دو سور پہ درجن اچھا یہ باری اب ہی ہے اگر ہم اس سے بہتر کلانے لین کی طرف جائیں جس طرح سے بہت سے لوگوں نے کہا آج تین سور پہ درجن بھی کلے بک رہا ہے ساڑھے چار سور پہ درجن بک رہا ہے ساڑھے چار سور پہ درجن نیگا پڑھ رہا ہے یہ ہمیں ایک سو اسی روے کا بنجا پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے داسر پہ کرائے لگا لیں کچھ داسر پہ خرچہ بغیرہ لگا لیں دو سور پہ پڑھ گیا ہمیں ٹھیک ہے یہ دو سو کئی بیچ رہے ہیں میں دو سمیتن تھوڑا تو ساتھ بیچ رہے ہوگی چلو کوئی بات چلو کوئی بات نہیں لیکن اب یہ دیکھو یہ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ چلے ہم آج کل امپورٹ بھی کر رہے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں کلہ بھی آتا ہے ہماری یہاں پہ اپنی پیداوار ہے یہ مرگی جتنی ہے یہاں پہ دیکھیں ان کا بھی ریٹ ایسا ہے آج کل کہ ہم نے کبھی دیکھا سوچا نہیں ہوگا تین سو ستتر روپے کے جی پوٹا سمیت ٹھیک ہے لیکن یہ تو یہاں پہ پیدا ہو رہی ہے نا اس کو تو کنٹرول کر لو اس میں بھی کوئی کنٹرول نہیں اس میں تو ان کو بھی پتا ہے نا جو مرگی والے کام کرتے ہمارا تو وہ کام ہی نہیں ہے نہیں ان کو بھی مہنگ ہی آتا ہے ظاہر ہے دکاندار جو یہاں پہ بیٹے میں ہیں یہاں پہ جو بھائی بیٹے میں ہیں ان کو بھی مہنگ ہی آتا ہے انہوں نے سا بیچ میں تھوڑا سا اپنا منافر آکے آکے بیچ دینا ہوتا ہے بھائی ہمارا منافر کہتا ہے جو ان سے سرکاری ریٹ کے مطابع ہوئے ہیں پانچ دس روپے یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں بچتے ہیں تو یہ سارا جو منافر تین سو ستر روپے جو ہیں یہ سارا کہاں جا رہے ہیں اب یہ آدھا ہے اسی صاحب سے چکر جتنے فارمر ہیں انتر جا رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمزہ کے فارم میں سارے بھائی ہمزہ کے فارم کا ہمیں نہیں بتا یہ دیکھیں گورنمنٹ کے ریٹ کے مطابع دو سو ساٹھ روپے زندہ کا ریٹ ہے اگر اس کے خال اور پنجیو گارہ سارا سارا بھی نکالیں تو گوش کی تین سو ساٹھ روپے تین سو ستر روپے نکل رہی ہے گوش کی ایوریج کے مطابع ہو کسٹمر ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں اتنا گوش چاہیے ہوتا ہے گوش کی ایوریج کے مطابع ہمیں ٹین روپیس بچتے ہیں کے لیے اب اس میں ہمیں کہ اس میں کونسا سور بھائی اب چاہ سبب جانے ہیں ظاہر ہے ان کا بھی دیکھیں نا ان کا بھی کیا ہی کام چل رہے ہیں مہنگائی سے یہ بھی مارے ہیں مہنگائی کے مارے ہیں یہ بھی جاتے ہیں عید ہے اب عید پہ بھی ان کا بھی دل کرتا ہے جی ہم بھی کوئی چیز بنا لیں کو لے لیں باہر نکلیں گے تو ریڈ سن کے ان کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے بیف کے بھی کام پہ ہیں تو بیف کا کام پہلے جو سا گوش کا ریڈ سستا تھا اب جیسے پیچھے تو انہوں نے ریڈ بڑا دیا اب انہوں نے کہا کہ ہم نے پچاس سور پہ ریڈ بڑھا رہا ہے پچاس سور پہ ریڈ بڑھا رہا ہے یعنی عید پہ ہم سمجھ جائیں کہ جو مرگی کا گوشت ہے ہمیں چار سو سے زیادہ ملے گا ہاں جی یہ حقیقت ہے اور بیف کا کام جن سے پانچ سور پہ پیچھے سے ہمیں مل رہا ہے تو یہاں پہ گورنمنٹ کا ریڈ ساڑھے چار سور پہ اب کیا کوئی پوچھنے والا ہے ہمارے ملک میں کہ بھائی لوگ پہ روزگار ہو رہے ہیں لوگ کے پاس پیسہ نہیں ہے خرچنے کے لیے آپ ہر چیز مہنگی کری جا رہے ہیں پیسے سے یہ تو ان کو گورنمنٹ کو جہی ہے جو ان سے پیچھے سے آتے ہیں ٹیکس لگتے ہیں جب ان کو پیچھے چیز مہنگی ہوتی ہے تب ہی تو آگے چیز مہنگی ہوتی ہے جب پیچھے ٹیکس لگنے بند ہوں گے پھر آگے چیز سستی بھی کہے گی اب آم کھائے گی ٹیک ہے جب آ چکے ہے ماسک ضرور پہنو یار ماسک نہیں آپ نے پہنا ہو ہے احتیاط نہیں کر رہے وہ احتیاط ضرور کرو وہ بہت ضروری ہے لیکن جی یہی صورتحال ہے آپ جہاں پہ چلے جائیں یہی کچھ ہی ہے کہیں پہ مرگی کا ریڈ آسمان کو پہنچا ہے کہیں پہ سبزیاں منافع خوری چل رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے روزے کی حالت میں بھی ہمیں اگر یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں سر بس یہ ہی وجہ جو اصل میں قصور ان کا نہیں ہے نہیں ان کا نہیں ہے تو یہ نہیں کہتے کہ یہ ریڈی والے ہیں یا دکاندار ان کا کوئی قصور نہیں ہے قصور ہماری گورنمنٹ کا ہے کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو ریڈ وہ نکال کے دے دیتے ہیں انہوں تو اس پہ بیچنا ہے یہ تو مہنگائی اتنی روج پہ پہنچی ہے گورنمنٹ کی وجہ سے ان کو چاہیے کہ ٹیم بنائیں ایسی جو آ کے مانیٹ کریں مانیٹر کریں بزے کی بات ہے ٹیمز موجود ہیں کام نہیں کرنا ہے کام نہیں کر رہے یہ ہماری حکومت کا یہ حال ہے پچھلی حکومتوں میں یہ چیز ہم نے نہیں دیکھی تھی یہ نئی حکومت یعنی اگر اس طرح کے معاملات ہوتے تھے تو ایکشن ہوتا تھا کچھ چیزیں بہتر ہوتی تھی لیکن یہ وہی حکومت کے بات کر رہے ہیں جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے جن کے بہت سے کیسز کھلے ہوئے نیاب میں کرپشن کی اربو ڈالر جو ہیں وہ ملک کے خزانے میں واپس آئیں گے جو پتہ نہیں کب آئیں گے یا کرپشن بھی پتہ نہیں کب ثابت ہوگی اگر تو ہوئی ہے کرپشن تو ظاہر ہے ہمارا ہی فائدہ ہے اگر ثابت ہو جائے اور ملک میں پیسہ واپس آجائے لیکن ابھی تو حالات ہیں نا پیسہ واپس آیا اور یہاں سے جو عام کی جیبوں میں پیسہ تھا وہ بھی نکل کے پتہ نہیں کہاں کان جا رہا ہے کیونکہ مہنگائی اتنی ہوئی پڑی ہے بہت شکریہ انکل جی لیکن اگر یہی حالات رہے تو پھر کس طرف ہمارا ملک جائے گا یا جو لوگوں کے حال ہیں ہمارا کیا بنے گا یہ حکومت کو سوچنا ہوگا یہ جو ہماری انتظامیہ بیٹھی ہے جو پرائس کنٹول کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ جب ہم پرائس لسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم سے آگے سے بتمیزی کی جاتی ہے ہم سے اگر بتمیزی کی جاتی ہے تو باقی لوگوں کو تو بتا نہیں کیا کچھ کہتے ہوں گے تھوڑا سا اس طرف ہمیں دیکھنا پڑے گا ناظرین آج کے لیے میں اجازت دیجئے اللہ حافظ